اسلام علیکم کیسے آپ سب خیریہ سینٹی کے آج کہاں جا رہے ہیں یہ آپ کو بتاتے ہیں تھوڑے دیر میں لیکن اس سے پہلے جو یہ خوبصورت سی کیپ آپ نالائن پاک والی دیکھ رہے ہیں یہ اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو سکرین پر جو نمبر شہ رہا ہے اس پر آپ کال کر کے لے سکتے ہیں نمزان میں اس کی سپیشلی کوئی ڈسکاؤنٹ شل رہی ہے جس پر یہ آپ کو ون تھاؤزن روپیز کی مل سکتی ہے اس نمبر پر آپ رابطہ کر کے پورے پاکستان میں کہیں پہ بھی منگوا سک ہم جا رہے ہیں تائف کے لیے انشاءاللہ آپ ساتھ ساتھ ہیں اور تائف میں جو زیارات ہیں وہ بھی انشاءاللہ کریں گے ادھر کا ویدر تائف کو بھی انشاءاللہ انجوائے کریں گے اور واپسی پہ عمرے کی لیے انشاءاللہ انشاءاللہ تیاریاں ہیں عمرہ بھی انشاءاللہ کریں گے تائف نکلنے سے پہلے ہوتل کو ذرا اکتباہ علویدہ کہلیں یہ ہمارے امتیاز بھی بیٹ کر رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ ہمیں طائف لے کے جارہے ہیں اور پکنک کے ساتھ ساتھ باب سی عمرہ بھی کروا رہے ہیں دونوں کاؤں گٹھے کروا رہے ہیں انشاءاللہ ماں اسمو کہا حبیب عبد الرحمن عبد الرحمن صاحب ہمارے کپتان ہے اور عبد الرحمان صاحب ہمیں طائف لے کے جارہے ہیں اور یہ ایسے جلا رہے ہیں ہونٹ اڑاتے جارہے ہیں طالع الباب رو علینا من ثانیات وداع وجب شکر علینا ما داع لی اللہ داع ایوها المضعف فینا جئتا بالامر المطاع جئتا شافت المدین مرحبا یا خیرد اسلام علیکم ہم ابھی طائف میں مزید علی آ چکے ہیں اور بڑی خوبصورت اور قدیمی مزید ہے اس کے ابھی منار کی طرف جا رہے ہیں اور منار اندر سے بڑا دیکھنے والا اس کا خوبصورت جی یہ بھی ہیں ہمارے ساتھ ہیں ان کو بھی دیکھنے ہیں دیکھیں 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 دین سے ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کافی قدیم ہے شاید سرکار علیہ السلام کے دور کیوں لکڑی کی خوشبو ہے لکڑی کی بہترین خوشبو ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سعید ختیجہ پڑھتا فرما گیا تو آپ جب غمزدہ ہوئے تو دائف کی طرف روک کیا اور مولا علی بھی آپ کے ساتھ تھے غالباً شاید اس میں آپ پر اس مسجد کا نام مسجد علی ہے باقی اللہ بہتر جانتا ہے چونکہ یہاں پہ کچھ خاص فشلیس کے بارے میں ملنے رہی یہ علی کا مینار ہے اس میں گر آپ یہ دیکھیں مینار کو کھڑا بینوں نے یہ لکڑیوں سے کیا ہوئے پرانے ایزا گاہ وہ گاڑا ٹائپ جو ہے اس کو یوز کیا ہوئے اس میں مینار کے لیے اور ماشاءاللہ اتنی قدیمی مسجد میں نے پی تک نہیں دیکھی سوڈیا میں یہ مسجد علی کان درونی منظر ہے اور کافی قدیمی تعمیر ہے غالباً ترکوں کے دور کی ہوئی ہوئی ہے آج بھی اسی طرح قائمت آئی میں ماشاءاللہ اس کا قرآنہ محراب ہے اس کی اب حسری کیا ہے ڈیٹیل کیا ہے وہ ہم بعد میں گوگل دیکھوں گا کیونکہ یہاں پہ کوئی ڈیٹیل اس طرح کی آسچ مل نہیں رہی لیکن ہاں یہ لکڑی کے بالے جیسے پرانے لیکن اسی طرح آپ علیہ السلام جب مکہ والوں نے ستایا تشیف لائے تائف یہاں کے جو عباش قسم کے لڑکے تھے ان کو یہاں کے رئیس لوگوں نے پیچھے لگا دی آپ کو تنگ کرنے کے لیے اور اب انشاءاللہ بھی امتیاز بھی ہمیں اس مقام پہ لے کے بھی جائیں گے جہاں پہ سرکار علیہ السلام کو جب شدید پتھر مارے گئے آپ کا خون مبارک نکلا تو فرشتہ تشیف لائے اور اللہ کے حکم سے کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں ہم پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں تو اب انشاءاللہ اس جگہ پہ بھی جائیں گے تو اس کو مسجد علی کہتے ہیں مسجد علی کہنے کی وجہ غالباً حضرت علی کو کبھی کسی ٹائم پہ یہاں بھیجا ہو کیونکہ یہاں پائر بورٹ پہ تو کوئی اس کی طریق نہیں لکھی ہوئی گوگل پہ واپس جا کر چیک کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کو مسجد علی کہا جاتا ہے لیکن ابھی ہم انشاءاللہ بھی اس جگہ پہ جائیں گے امتیاز بھی ہمیں زیادتے کر آ رہے ہیں یہ دیکھیں پورا لینٹر بنایا ہے نا لکڑی سے منار کے اندر بھی یہ دیکھ رہے ہیں ہم لکڑی کے یہ پوائنٹ جو ہے پیلر لکڑا گیا ہے واہ ماشاءاللہ سوڑیاں کسی بنی ہوئی ہیں یعنی یہ گلے عداس یہ وہی پرانی گلیاں آ گئی ہیں جہاں سرکار علی ساتھ اسلام تشریف لائے اور وہ جو اندر باغ نظر آ رہا ہے اس طرح غالباً راستہ بند کیا ہے یہاں آپ علیہ السلام نے آرام فرمایا بھی انشاءاللہ اس کو ہم قریب سے دیکھتے ہیں کوشش کرتے ہیں کیمرے کے اندر اس کو پر کیا رہے ہیں تو کچھ نظر آئے ہیں وہی پرانی دیواریں اس دوت کی وہی گلیاں ہیں جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھومیں اعتشیف لائے اور آرام کیا آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان مبارک جگہوں کے اوپر جہاں پر آپ نے سانس لیا نبی گھومنے کا الحمدللہ شرح فاصل ہو رہا ہے اس باغ کے راستے کو دیکھ رہے ہیں کہیں سے ملے تو اندر سے انشاءاللہ باغ کو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی مجھے دار پھال شرح لگیا ہے وہ بھی کچھ لگیا ہے پھال نیچے الار بھی لگیا ہے ماشاءاللہ یہ قدر کی باغ ہے ہاں جی قدر اس پرانا باغ ہے وہ مزید ہے نشانی کے طور پر غالباً بنا دیو یہ پرانی مزید ہے یہ پرانی موسیٰ 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 تائف کے بزار کے شہتوت یہ یہاں بھی یادگاری کے طور پر ایک مسجد بنا دی گئی تاکہ اگر کچھ زیارات کے لیے آئیں غالبا یہ ان کی میر بانی جی انہوں نے محصر کھول دیا اللہ الرحمن الرحیم اللہ محتح لیاء بابا نویت سننہ تلینا تقاف جگہ جگہ پھل لگے ہوئے ہیں اندر بھی یہ باگ جس کے آگز دوار کر دی اندر بھی پھل لگے ہیں ماشاءاللہ جی جی امتیاز بھئی آم بھی دیکھیں آم بھی لگے ہوئے ہیں پپیتا ہے وہ پپیتا لگا بھی وہاں پر دیکھیں نا ماشاءاللہ پاکستان والے سنر کہ ہمارے پاس آم ہے اچھا آپ دیکھیں ساری دیوارے کر کے بند کیا اندر پھر بھی پھل ہوگا پھل بھی پھل ہوگا بلکل یہ اس دور کے پرانے گھر بنے ہوئے ہیں یہاں پہ سرکار علیہ السلام کو سکایا گیا ہوگا تھی یہاں یہ پرانے گھر بنے ہیں اسی دور کے اور ان جگہوں پہ سرکار علیہ السلام کے اوپر بدبختوں نے پتھر برسائے اور آپ علیہ السلام میں ہماری خاطر ہم گناہگاروں کی خاطر آپ نے تکالیف کو پرداشت کیا اور پھر یہاں پہ تھوڑا ساگے جا کے وہ جگہ آتی ہے جہاں پہ سرکار علیہ السلام نے پھر جا کے رکے تھیرے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتہ آیا اور کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو میں دو پہاڑوں کو ملا دوں ابھی ہم وہاں جائیں گے اس طور کی آپ دیکھیں ابھی بھی آپ کو بزار ہیں یا گلیاں ہیں کیا ہیں وہ آپ کو نظر آ دیں اس مقام پہ آئے ہیں جہاں پہ سرکار علیہ السلام شدید زخمی ہو گئے تھے اور آپ نے آ کے پھر یہاں پر قیام فرمایا اور اللہ کی حکم سے فرشتہ آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو ان پہاڑوں کو آپ سے ملا دیا جائے یہ وہ مقام ہے ابھی اس کو اندر سے دیکھتے ہیں چل کے سلام علیہ السلام علیہ وہ عظیم ہستی وہ رحمت اللہ علیہ جنہوں نے ہمارے لئے یہاں پہ آ کے عذیت برداشت کی اللہ تعالی ہمیں آپ علیہ السلام کی امیدوں پہ جیسا آپ چاہتے ہیں ہمیں وہ بننے کی توفیق اطاف فرمائے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسانات کا بدلے کا ایک ذرہ بھی ہم ادا نہیں کر سکتے اللہ تعالی ہماری بتائیوں کو معاف فرمائے یہ کیا مقام ہے یہ مقام پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر رہا ہم کیا دیا تھا یہاں پہ ابھی خوش باتیں رہے تھے ماشاءاللہ یہ بھائی یہ بھائی ہمیں بتا رہے ہیں یہاں پہ پیاری خوش باتیں رہے تھے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا تھا یہاں پہ اس وقت وہ آنگور کی باغ میں پانیل آیا تھا یہ بھائی ہی ہے یہ بھی آنگور کی باغ تھا اس زمانوں میں جس کا نام تو سنجھ بھائی ہے اس سے ابھی بھی خوش بو جو ہے وہ آتی ہے یہ ابھی خوش بو آتی رہے تھے اللہ کی کرم سے پتھر سے ماشاءاللہ اس کا نمہ ہے اوکوہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ خوش بو ہے اس پتھر کو چومنے کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً جہاں آپ اگر بیٹھے ہیں تو آپ علیہ السلام کی جسم انشاءاللہ امید ہے کہ اس جگہ پہ اگر ہمارا بھی ہاتھ لگ جائے مس ہو جائے تو آپ بھی سکیتت سے چومیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی جہنم کی آگ سے بچائے اگر واقعی یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے بعد میں آرام فرمایا تشریف رکھی اور اپنے جو اس وقت زخم تھے ان کی آپ علیہ السلام نے ان کو صاف کیا انتیاز بھئی بڑی روحانیت بڑی جگہ ہے آپ کی بدولت یہاں پہ آئے اللہ تعالی آپ کو اس قادر عظیم ادا فرمائے اپنے اپنے یہ وہ گھر ہیں پرانے ابھی بھی اس دور کے بنے ہوئے اور غالباً یہ نہیں گھروں میں سے کسی ایک نے آپ کے زخم بھی جو ہیں وہ صاف کرنے میں مدد کی انگور توڑ گے لگے گیا کیا واقع ہے انگور والا؟ یہاں چھے وہ جو خطبہ یہاں کا بڑا اور کفار تھا مطلب جس نے بچوں کو لگا دیا تھا اللہ رسول اللہ علیہ وسلم پہ پیچھے اور اسلام سے قبول کنز انکار کیا تو جب وہ اوپر آئے جب ان کو کونوں کون کی اردیا گیا جب وہاں کٹیک لگا کے نیچے بیٹھے تو اس نے سمچا کہ نوکر تھا ان کا کہ اور اسلام قبول کیا ہے اسلام قبول کیا ہے اسلام قبول کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور انگوروں کا غوشہ جو ہے وہ اس نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا ہے اسے لے یوکم ہے اور انگوروں کا ذہنہ کو خیلی جید کردے ہیں اور انگوروں کے پاس میں کچھ جنی کچھ لیا ہے عبد الرحمان مرحبا بلکل ٹھیک ہے صحیح ہے بلکل صحیح ہے عبد الرحمان نیجیریہ کیا پیچھے سے اصل 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 نیجیریہ سوالہ پاکستان ہلو ہاں ایسے ٹھیک ہے سوالہ کومنٹ میں نیچے بتایا ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک عبد الرحمان انشاءاللہ پاکستان ناظرم سوالہ 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 انشاءاللہ ہمیں عبد الرحمان یہاں پہ تائف میں گمار ہے اور یہ چیزیں دیکھنے کو نہیں ملتی جو ہمیں عبد الرحمان دکھا رہا ہے اس کی محبتیں ہیں تائف کے شاتود ہیں یہ زبردست قسم بھی خوبصورت اب ہم مسجد عبداللہ بن عباس کی طرف جا رہے ہیں قلب بالحق تعلق و بغار حرا تعلق یہاں پہ مکتبہ عبداللہ بن عباس ہے اور غالباً یہ چونکہ آپ عالم دین بھی تھے اور مفسر تھے ہو سکتا ہے یہاں پہ یہ پڑھاتے ہوں بڑا یہاں پہ ہسٹری لکھی ہوئی ہے تھا سٹی آف تائف تائف کی ہسٹرییاں میں اس کو زوم کرتا ہوں ویڈیو کو روک کے ایزی لی آپ پڑھ سکتے ہیں میں بھی انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ ہی پڑھوں یہاں جس کو بھی پوچھ رہے ہیں وہ ہمیں لائبریری ہے نہیں میرا خیال ہے کہ یہ پڑھاتے بھی ہوں گے یہاں پہ کیونکہ یہ مفسر تھے ہو سکتا ہے یہ پڑھاتے ہوں گے یہ مسجد عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا ضروری منظر ہے اور ہر کسی بھی انگل سے آپ کو ہاں جی ہر انگل سے بلکل ایکوریٹ نظر ہے آپ کو اور یہ غالباً یہاں پہ تائف کے اندر پہلا جامعہ جو ہے لائبریری مدرسہ وہ اس کا قیام کیا گیا ہے جس کی یاد میں یہ مسجد بنا دی گئی ہے تو یہاں پہ جو زیادہ ذکر لکھا ہوا تھا اس کے اوپر وہ قدیم ترین اسلامی ثقافت و تدریس و لائبریری کے حوالے سے ڈیٹیل لکھی ہوئی تھی تو اسی یاد میں یہاں پہ ان کے نام سے مسجد بنا دی گئی ہے مجھے لگے طرح ، اور بتانے گ Vega دوسر رنو ا Brooke اپنیو مج ڈانے جبلالدکہ کی جوٹی میں مزے کر رہے ہیں یک تھنڈی ہوا ہے یہاں پہ مزے دار السلام علیکم کیف الحال یہ ہے یہاں کی جی ہرمی ہے ہرمی تصویر کی جانتے ہیں ہرمی تصویر کی جانتے ہیں ہرمی تصویر کی جانتے ہیں پاکستانی چودہ گز میں ہرمی تصویر کی جانتے ہیں جانتی مزے دار ہو ڈبکے کئے یہ دارے ہیں ڈبکے کھے گز اور میں تو پاکستانے پاچے ہوں لوگ کی ہم نے متقلے اینچین پہیں remainderرہ اوپر تو کریں ششا تو اوپر کریں heart وہاں گے ہرموز دائم ہرموز جیب واحد جیب واحد آنے دو سب آنے دو تھوڑا دھلے کرو پازی آنے دو وای وای آنے دو ہت ہت ہم لاکھا جائے ہم لاکھا جائے ہم لاکھا جائے ہم سکم سکم دار اہرا پہ پہ ایسا یہ ہے وہ بڑا بندہ ہے وہ بڑا دینجرس کیسام ہے ہم لاکھا جائے اپتائیب سے واپسی راستے میں کافی سارے بندہ رہے ہیں ان کو امتیاز بھائی بناناس کھلا رہے ہیں وہ اچھیل خالاص اچھیل اچھیل یہ یہ جی اب ٹائپ سے اس مکہ سے ہم لوگ اعرام بانیں گے اور انشاءاللہ مکہ کی طرف نوہوں کے ٹائپ سے یہاں بے مکات ہیں اعرام بان لیا ہے نوہ فل ادا کیاں یہاں سے مکہ کی طرف روان کیا ہے یہ ویسے ہی عمرہ ہے جیسے ہم پاکستان سے ادا کرتے ہیں اس کو بڑا عمرہ بھی ہمارے عمومن پاکستانی کہتے ہیں اور الحمدللہ دوبارہ سے وہی ایک فیلنز آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آپ سب کو بھی بار بار مکہ مدینہ کی بات اب حاضریاں تا فرمائے اب انشاءاللہ طائف سے مکہ کی طرف حلوان کی ہے لَبَّئِكَ اللَّهُمَّ لَبَّئِ لَبَّئِكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّئِكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِعْمَةَ لَكَ وَالγُلْكُ لَا شَرِيكَ لَكِ لَلَّهِ اللہ اللہ